اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا بلغام شہر میں بڑھتی مذہبی تشدد کے مد نظر آج پولیس انتظامیہ کی جانب سے شہر کے تمام جماعتوں کے ذمہ دار کارپوریڈروں کے ساتھ میٹنگ طرف فرمائی گئی تھی جس میں شہر میں جس قدر تناؤ کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اسے کیسے کابو ملائے جائے اس پر تبادلے خیال کیا گا ہے بلغام پولیس کا سرانی اغتام ہی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ خاص کرکلیتی سماج میں ایک طرح کا ڈر خوف کا ماحول دیکھا جا رہا تھا اس ڈر کو کہیں دور کرنے کی کوشش ہی کہہ سکتے ڈی سی پی وکرمامٹے ایسی پی شیوان کٹی منی کھڑے وزار ایسی پی چندرہ پا اس وقت موجود رہے ہو دیمباد تلکوڑی اور شاپور پولیس تھانے کے افسران بھی موجود تھے ڈی سی پی وکرمامٹے نے جماعت کے ذمہ داران اور کارپوریٹروں کے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جت میں خاص کر کیا مسلم سماج کو ہی اجلاس یا جلوسوں پر پابندی لگا دی جاری ہے کیا دیگر مذہب کے تنظیم کے افرادوں کو چھوٹ دی جاری ہے جماعت کے ذمہ داران کو پولیس تھانے میں عزت سے پیش نہیں آتے ہیں مورل پولیسنگ کی وارداتوں میں اضافہ مذہبی تشدد کی وارداتوں میں ہو رہے اضافے پر بھی سوال جواب کیے گئے کارپوریٹر مزمیل ڈونی نے گانجا جواں مٹکا میں ملوکی سلوگوں کو پولیس کی حمایت ہونے کیا الزام بھی لگا ہے اور آگے کہا کہ پولیس سکتی سے نمٹنی کی بجائے انہیں آسانی سے چھوٹ دیتی ہے وہ بورڈ چیئرمن گفور گھیوالے نے ہر روز تشدد کی وارداتوں میں اضافے پر فکر کا اظہار کرتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی باشمن جماعت کے ذمہ داروں نے ابھی اپنی بات رکھنے کی کوشش کی گاندی نگر کے کارپوریٹر عظیم پٹویگار نے پھر کاپرست انزموں کی جانیت سے شہر اور اطراف میں فساد کا ماحول بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش بارہ کی جاری ہے جس کی طرف انتظامیہ کی توجہ دلائی لہٰذا تمام سوالات پر ڈیسی پی اکرم آمٹے نے تسلیب جواب دیتے ہوئے کاروائی کرنے کا بھروسہ بھی دلا ساتھی یہ ملاد النبی کے وقت مسلمانوں کی جانب سے پولیس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تمام جماعت والوں کا شکریہ ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں آج کے میٹنگ کے کچھ منظر موسیقی 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 جمعاند کو حالان کو اس پیس کمیٹے ہے اب اپنے میں ائبار ہوگا وہ ویڈ کمیٹے میں اپنے ہیں وہ ویڈ کمیٹے میں بیٹے کریں گے میں بول دلگا اگر دوسرا آپ بنانے سے آپ کے ساتھ مل ایسے بنانے سے ایک ٹھوڑہ مٹکے والے آنے سے وہ شائر نہیں ہو رہا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بولا سٹیشن کے بعد بھی کچھ سوپی سات بیٹے ہوئے ہیں سٹیشن کے اوپر بھی ایسی پی ہے ایسی پی بیٹے ہوئے ہیں اور ہم ہیں ایسی پیر ہے کمیشنر ہے آپ کوئی بھی کبھی بھی آتے نہیں کیونکہ پتا ہے مجھے ریپارٹس آپ کا ریلیشن اچھا ہی ہے ابھی آپ بول دو ہے کیونکہ میں یہاں بیٹا ہوں آپ بول دو ہے پھر بھی مجھے پتا ہے سٹیشن میں جاتا ہوں آتے ہوں مجھے پتہ ہے آپ کو آپ کی ساتھ سے جاتا ہے کہ آپ کو ستاکتے ہیں مجھے بہت سالوں ابھی میں آپ کو پوستان سواب کو آپ کو پتہ لائے گا چاہت پانچ کون سے تلقہ نام ساتھ آپ انسپیکٹر کمیتی ہیں کہاں نہیں ہوتا ہے تو ہم سے بلیئے ہم تو نہیں ریویل کرتے ہیں جب آپ جا کے انسپیکٹر پر ملتے ہیں ابھی میں آپ کو گالی دے رہا ہے تو انسپیکٹر کمیتی ہے اگر آپ ایک ایک ساتھ سے پاس اس پر ایک ساتھ سے پڑھیں ابیاں پہ چلے گا ہے تو اس کا انسپیکٹر کمیتی ہے اگر آپ کو انسپیکٹر کمیتی ہے اگر آپ کو ساتھ سے چلا گیا اگر آپ کو دیار دلسل وقت چھوڑ جیائیں کبیلت آنید کیونکہ آج ایک دوران خورت کا مہاد ہے لوگوں میں اندر کہ جب اجرے سے کیا ہوگا اور کب ہرا کہتے ہوگا لیکن اس لئے دنوں سے دیکھنے دیپارمنٹ میں جو کام کیا ہے وہ کبھی نے تاریخ ہے میں کبھی فریش میں نہیں جانا تھا کیونکہ آج پیپر ہیڈیل ایس دیکھی آپ کیا چاہ رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اسی طریقے سے آپ صدر اور سکر بھی کبھرائے کے رسپٹ دیں گے انشاءاللہ جو ہے ہر کام آپ کا بھی عطا ہو جائے گا کچھ بھی چھوٹا مندہ کام ہے تو آپ کو ہی بہتے ہیں وہ سب ہوتا ہے اب ایسا نہیں ابھی ہم نے جو بیریئر تھا وہ ایک تھا بیچ میں وہ ہٹا دیا ہے اپنی جا کے بیئے اسکر کو بھی لیئے اسکر کو بھی لیئے اسکر کو بھی لیئے ان کے براہ سے بات کر سکتے ہیں کچھ ہو نہ وہ مطلق جب آ کر آپ بات کر دیں تو آپ کو بھی سکتے ہیں اپنے کس کو بتا دیا ہم نے ہمارے کام کر دیا موسیقی 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 ایسا کہ ہمارے چیرمن سب پتا ہے کلکل صحیح ہے مگر ایک چیز پر کہنے کی کوشش کراؤں کی یہاں پہ پہلگاں میں کمینار وائٹس کے طرح جو محل بنایا جاہا ہے جو دھوہوں کے طرح جو بھائے ہیں ایک آدمی ایک عورت ایک لٹا کو ہی باہر جانے کے لئے جیسی چیزی ایک محل میں جانے کے لئے در آیا ہے اور کوئی ہماری محل میں جانے کے لئے در آیا ہے اس کے باہر اوجود بھی کمینار وائٹس ہو رہے ہیں اور ایسا ماہول بننے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ شنٹرٹر کی وہوں نے اس کے لئے آپ جندہ کر کے کوشش کو کم کریں کوشش کریں تو بہتر رہے گا اگر آپ یہ نہیں رہے ہیں تو آجوں نے جنوں میں یہ لوگ پوری شانددہ بلگ آپ کی پتہ دیں میں کسی سرکرنا کا نام جانتا نہیں چاہتا آپ جانتا واشیب ہیں ایسے کونسی سرکرنا جو ہے تو کمینار وائٹس کرتے ہیں میری ریکویٹس ہے کہ ان لوگوں کو بھلا کر کے سخت سے سخت اوپر کاروائیں اگر وہ نہیں کریں گے تو آجوں نے جنوں میں آپ جیسا جمعیداری جماعت کے لوگ پر تھی رہے ہیں اور ہمارے پر تھی رہے ہیں جمعیداری ہم بنائیں گے وقت اگر آج سے نکل گیا اگر لوگ کمینار آگے آگے کرتے ہیں تو جو بچیاں ہماری باس سنتے ہیں وہ آجوں نے ہمارے باس نہیں سنیں گے اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر آپ ہمارے پر یہ بولیں کہ آپ کچھ کرتے ہیں اس میں دل لوگیں پولیٹس پر تھی رہے گا اس وقت ہم بھی کچھ کرنا مشکل ہوگا تو اسی لئے بھائی چاہتا ہوں کہ ہمارے باس بھی بیٹھنے ہمارے باس بیٹھنے کہ ہمارے بچوں کو ہم سمجھائیں اور ہم سمجھا رہے ہیں مگر جو لوگ جو سندردہ کے لوگ آج کوشیت ہر رہے ہیں انہوں نے یہی کوشی سے دردہ ہونا فسات ہونا اور اس لئے مانوں کو مانا یہ کوشیت دور کریں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیں تو آنے والے دنوں پر یہ معاملہ بڑھتے جائے گا اگر بڑھا تو پھر اسے ساند کرنا مہت مسکل ہے انہوں نے اس کے اوپر ارسلی کھاوائی کریں ٹھیک 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 جو لائے خل آئے اور پتصو بھی ہم جاتے موسیقی 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 آج مختلف تنظموں کی جانب سے کنبرگی کی سکیم نمبر اکسٹھ کے تحت پلات اور اپاٹمنٹ تعمیر کے کام کو جانبوجھ کر بھاجپائے امیلے اور دگر افسران کی جانب سے تاخیر کی جاری ہے اس موضوع کو لے کر احتجاج کیا گیا اور اے سی بیلغام کو مطالبہ پیش کر کہا گیا کہ اگر آنے والے پچیس تاریک و میٹنگ میں غیر حضر رہنے والے یا ملے اور افسر شریک ہو کر ترقیاتی کاموں کا راستہ کھلا کیا جائے جبکہ حکومت کی جانب سے اسے منظور پہلے سے یہ حاصل ہو چکی ہے مختلف تنظیموں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر اس بار بھی بینہ فیصلے کے میٹنگ رد کی جاتی ہے تو پڑے پہمانے پر احتجاج کیا جبکہ حضر ہے کہ اس سے پہلے تین میٹنگیں اسی طرح سے رد کر دی گئی ہے اس وقت برشتا چار نیرگولن کے سجیت ملگوند راجوٹو پر نوار کانگریس کے آرپی پارٹیل آم ادبی پارٹی سیو ویجائی پارٹیل کسانوں کی جانب سے روی مروے ساونت ارچنا میتری بومن نوار نلوڑے اور بھی دیگر ذمہ داران موجود رہے موسیقی 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 مگوانی کے سفر پر ادھال میں والمشارب ہی دوال cose موسیقی مسلم آشرا دن بھر دن پستی میں جاتا دکھائی دیرہ لہٰذا ہر طرف دینی بیجاری بھی محسوس کی جارے سی مدنظر میڈیا سکول کی جانب سے بچوں میں اسلامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اسلامی قویز کا اتمام کیا جائے تھا تاکہ بچے اسلامی تاریخ سے آگا رہے امید کرتے ہیں کہ دیگر سکولوں میں بھی اس طرح کی اسلامی قویز کے مقابلوں کا اتمام کیا جائے بیلگام شہر اور طرح میں گنڈا گردی بڑھتی جارے لہذا پولیس بھی سنجدگی سے نظر رکھنے کی اطلاع چل ہوئی ہے کلے ہر پروس پر رات میں موٹر سائیکل پر سوار دو لوگ نے رات میں ڈھابے پر خانہ کھا کر لاؤٹنے والے رامچندر کنبرکھر کے سر پر بوتل مار کر اس کا قتل کر دیا تھا ویسے بھی گنڈا راج کی واردہ تے بہت زیادہ چلنی کی بات کہی جاری ہے پولیس تفشیر جاری ہے حاصل اطلاع کے مطابق بلگام شہر کے کچھ نوجوانوں نے اس قتل کو انجام دینے کی بات سامنے آئی ہے کئی سارے سنسی ٹی وی پھٹیچ اور مقتول کے کال ڈیٹیل کی تفشیر جاری ہے پولیس نے یہ بھی بروسہ دلائے کہ جلد مجریم سلاکوں کے پیچھے کیے جائے ایک شخص جو سی سی ٹی وی میں صاف نظر آ رہا ہے فرار ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے بڑتی گنڈا گردی مورٹ پولیسینگ دھارمی گنڈوں نے شہر میں ایک طرح سے کوہرام مچائے لہٰذا بڑتے مذہبی گنڈوں پر نظر رکھ کر جلد کاروائی کرنی کی بات انتظامیاں کی جانب سے کی جاری از تمام عیسائی تنظیموں کی جانب سے ریاست کرناتک کی جانب سے مذہب تبدیلی کے قانون کو منظور کرتے ہوئے مشنری اداروں کے تحقیق کی بھی مخالفت سختہ لفاظوں میں کی گئی مذہب تبدیلی کے قانون کو گھر ضروری بھی کہا آج آل کرناتک یونائٹیڈ کرسچن کے وفد نے ڈی سی بیلگام یمجی گریمر سے ملاقات کر اپنا مطالبہ پیش گیا مطالبے میں انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے بھاجپا حکومت آئی ہے تب سے حکومت کرناتک کی جانب سے عیسائی مشنریز اداروں اور چرچوں کے سروے کی بات وزارت اخلیتی کی جانب سے کی گئی ہے جس کی ہم سخت مخالفت کرتے ہیں سروے کے آڑھ میں اخلیتی سماج کو خاص کر عیسائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں چرچ پادری اور سسٹرز کو ہراسان کیا جا سکتا ہے اور کچھ وارداتیں کرناتک میں پیش بھی آ رہی ہے اس میں ہمیں ساجش کی بھو نظر آ رہی ہے اور منظم انصوبہ بندی کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے عیسائی اداروں میں لاکھوں بچے سکول پڑھتے آئے ہیں سبھی طبقات کے والدین عیسائی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ تک کوئی ایسی واردات یا واقعہ سنا نہیں ہے جس کا ان سکولی اداروں نے بچوں کو مذہب تبدیلی کی تعلیم دی ہو یا انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہو تقریباً پچیس لاکھ سے بھی زیادہ بچے ان عیسائی اداروں میں پڑھتے ہیں عیسائی سماج ہمیشہ ملک کے آئین سویدان کے دائرے میں ہی کام کرتا ہے اور اس ملک کا سویدان ہی اپنی مرضی سے مذہب تبدیلی کرنے کی اجازت دیتا ہے اس وقت عیسائی سماج کی ذمہ داران بڑی تائدات میں موجود تھے اکیناً اس بات پر توجہوں کی ضرورت ہے کہ اقلیتی سماج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے مذہب تبدیلی کر بھی رہا ہے تو اس ملک کا سویدان اس کی اجازت دیتا ہے واضح رہے کہ کرناٹک میں مسلمانوں پر دلیتوں پر ہی نہیں بلکہ عیسائیوں کو بھی نشانے پر لانے کی بات منظریاں پر آئیے تب ہی تو حبلی کے چرچ میں گھس کر کچھ ہندیتوادی بھجن کرنے کی شرارت کو انجام دیتے ہوئے دیکھا رہا ہے ہر زلہ میں کچھ نہ کچھ وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے اگر کسی دوسرے ریاست یا زلت شہر کا واقعہ انتظامیاں کو بتانی کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کی باتیں بلغام شہر میں کیوں ایسا سوال کیا جاتا ہے لیکن وہی دوسرے دیش کے ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں اس لئے یہاں کے اقلیتی سماج کو نشانہ بنانکتی صدق سے ہی ہے بجرنگدل کی جانب سے 20 اپریل کو اسی ہی سال میں ہلگا میں عیسائی پاسٹر پر حملہ کیا گیا ہے اسے راستے سے غصیت کر لے جائے گا بلغام چننونی کے قریبی اسی طرح گھر میں گھنس کر ہتھیانوں سے حملہ کیا گیا ہے جس میں کئی افراد زخمی ہوئے مطلب اس طرح کی وارداتیں مستقیل ہو رہی ہیں اور جاری بھی ہیں یہ بھی بات اتنی سچ ہے کہ لاکھوں روپے دے کر سینٹ پول سینٹ زیویر سینٹ میرا میں بچوں کو پڑھانے کا مقابلہ لگا ہوا رہتا ہے سکول کے فادر کے ہاتھ پیر جوڑ کر سکولوں میں داخلہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور معاشرے میں بڑپن جاتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بچے سینٹ زیویریا سینٹ پول سینٹ میرا میں پڑھتے ہیں اور ان فرقہ پرستوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں جو عیسائیوں کے خلاب تحریک چھیڑے ہوئے دلیتوں کا بھی معامرہ کچھ الگ نہیں ہے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر کوئی الگ الگ جنگ لڑ رہا ہے مسلمان سب سے بڑی تعداد ہونے کے باوجود ایک معذور قوم کی طرف بے بس نظر آ لیا دلیتوں کا ایک بڑا طبقہ بھاچپا یا فرقہ پرستے کی سائیشوں کے جان میں فستہ جا رہا ہے عیسائیوں کا بھی یہی معاملہ ہے لہذا آپ مظلموں کو چاہیے کہ متحد ہو کر آواز اٹھائے اور یہ آواز اٹھانے کا حق ہمیں ہمارا سنویدان دیتا ہے آواز کو طاقت کو بکھرنے سے بچنا ہے تو متحد ہو کر ان سے رابطے قائم کریں اور آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مسئلہ سبھی کا ایک ہی ہے سب سے زیادہ متاثر طبقہ ویسے تو مسلمانی ہے لیکن اگر سبھی مظلوم طبقات سے مل کر متحدہ محاذ کو بنانے سے شاید زیادہ اثر ہو سکتا ہے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے انتقال پورملا شاہپور اور نوانگلی کے زکریہ اوجگاونکر کا بروز بودھ بھیستاری کو انتقال ہو گیا زکریہ اوجگاونکر اچانک ہماری درمیان سے چلے جانا نہ صرف ان کے گھر والوں کے لئے بلکہ پورے شہر کے لئے سجمے سے کم نہیں رہا خاص کر جامعہ مجزد چوک دربارگلی جہاں ان کی دکان تھی ایک طرح سے یہاں کی رونت چلی گئی ایسا کئیوں کا کہنا ہے جو بھی مسافر ملنبان صفیر دیگر شہروں سے آتے تو زکریہ سے ملتے ان کی جو بھی ہو سکے مدد یہی زکریہ اوجگاونکر کیا کرتے تھے کافی ملنسار قوم حمدرد کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا ان کے چلے جانے سے شہر میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقفرت فرمائے اور گھر والوں کو سبر جمیل عطا کرے سابق وگ بورٹ جرمن جناب تستیق پٹائید کی والدہ کا انتقال کڑچی دو میں ہوا ان کے عمر 88 سال تھی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کی بھی مقفرت فرمائے آمین خبروں کا سلسلہ یہ ہوئی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تحادلو شکریہ اللہ حافظ